بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیات دوسرا سمسٹر سبق نمبر تین علم کی فرضیت اور فضیلت کے سوال نمبر دو پر بحث کریں گے جو کہ سوال نمبر دو ہے حدیث کے روشنے میں حصول علم کی اہمیت پر نوٹ لکھ گئے تو جواب یہ ہے کہ انسان کو پیدا کیا گیا تو اس کے ذہن میں علوم حاصل کرنے کے صلاحیت رکھی گئی اور اس علم و عقل کے وجہ سے اسے اشرف المخلوقات کہا گیا لہذا انسانی فطرت کا تقاضی ہے کہ وہ اپنی ذات اور کائنات کو جانے اسی یہاں کی ہر اچھے اور بری بات کا علم ہو تو یہ انسانی فطرت کا قاضی ہے کہ اپنی ذات کو بھی پہچانے اور کائنات کو بھی پہچانے ہر اچھے اور بری بات کا علم اچھے اور بری بات میں تمیز حلال اور حرام تمیز یہ انسان کے اندر ہو تو پھر اس کی بہت سے پہلو ہے تمام پہلو پر بہم بات کریں گے ایک ایک حضور علیہ السلام معلم تے طلب علم کی طلب علم ایک مسلسل عمل ہونا چاہیے نمبر تین علم و حکمت مومن کی گمشدہ متاعہ ہے علم سے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے علم کی تحصیل جہاد ہے علم انبیاء کی مراز ہے علم عابد بات سے ابزل ہے علم کی متعلق مختلف احادیث اس بارے میں ہم بات ایک ایک پہلو پر کریں گے پہلے تو یہ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم تے عابد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعزت و معلما بے شک میں معلم بنا کر بیجا گیا ہوں معلم بنا کر معلم تعلیم دینے والا حضور پاک علیہ السلام تمام امت کی لئے معلم تے استاد تے روحانی باپ تے اور تمام امت کو تعلیمات دیتے رہے قرآن کی صورت میں حدیث کی صورت میں دوسری بات طلب علم ایک مسلسل عمل ہونا چاہیے یعنی طلب علم کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر وقت طلب علم رہے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کا اس میں ذوق ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا اطلب العلم من المہد الى اللحد یعنی ماں کی گود سے لے کر قبر میں اترنے تک علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر میں اترنے تک چوبیس گھنٹے انسان طلب علم کا جد جہد کرے اور اس تسلسل کو جاری رکھے ماں باپ اور گھر کا ماحول انسان کو ابتدائی علم اور زبان دیتا ہے پر علم کا سفر جاری رہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید کی زندگی کی ہر مرحلے میں سیکھتے رہو ہر مرحلے میں سیکھتے رہو ہر وقت علم کا یہ عمل مسلسل جاری رکھو تیسری نمبر پر علم و حکمت مومن کی گمشدہ مطاعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحکمت الحکمت الدولت المؤمن کہ حکمت علم و حکمت مومن کی گمشدہ مطاعہ ہے جہاں اسے مؤثر حاصل کرنے کی کوشش کیونکہ وہی اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے نمبر چار علم سے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم سے جنت تک پہنچنے کے مراحل آسان ہو جاتے ہیں جتنے مراحل جنت تک جاتی ہے تو علم کی وجہ سے وہ مراحل تمام آسان ہو جاتی ہے پھر تحصیل علم جہاد ہے علم حاصل کرنا جہاد ہے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدم علم کی تلاش میں نکلتا ہے وہ واپس تک اللہ کی راہ میں ہوتا ہے اللہ کی راہ میں ہوتا ہے پھر چی نمبر علم انبیاء کی مراز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ العلماء و رسط الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء وراثت میں علم چھوڑتے ہیں مال و مطاع نہیں چھوڑتے رسول tells نے فرمایا العلماء ورثت الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں وَإِنَّا الْعَنْبِياءَاً لَمْ يُعُرِّسُوا דِيْنَارَنْ وَلَا دِرْحَمًا اور انبیاء وراثت میں دینار درہم پیسی وغیرہ نہیں چھوڑتی بلکہ انما ورس العلم انبیاء ورس میں علم چھوڑتے ہیں فمن اخذه اخذ بحظم وافر جس نے علم حاصل کیا تو اس نے علوم اس نبوت کی ورست سے بہت کچھ حاصل کیا پھر فضیلت عالم عابد سے بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ عالم کی فضیلت عبادت گزار پر اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے کسی کم درجے کی آدمی پر ہے کتنا اجہ درجہ اللہ تعالیٰ کی رسول نے عالم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ عالم کے فضیلت ایک عالم ساری رات سوتا رہے اور ایک عبادت گزار ساری رات عبادت کرتا رہے تو یہ جو عالم سویا ہوا ہے اس کا یہ سونا اس عبادت گزار کی تمام رات کے عبادت سے بہتر ہے کتنا درجہ علم کا ہے آپ سے سمجھئے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے اب عالم کے بارے میں مزید مختلف حدیث آپ سمات فرمائیں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بات سب سے بڑا آدمی وہ ہے جس نے عالم سیکھا اور اسے دوسروں میں پھیلایا دوسری حدیث فرشتے طلب علم پر اظہار رضا کیلئے ان کے قدموں کی نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں کتنی فضیلت کہ جب راستے پر طالب علم گزرتا ہے تو فرشتے ان کی عزت اور اکرام کیلئے ان کے قدموں کی نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو ان کا پھل خوب کھاؤ ان کا پھل خوب کھاؤ صحابہ نے عرض کیا کہ جنت کے باغ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ علم کی مجلسی یہ جنت کے پھلواریاں ہے علم کی مجلسی جنت کی پھلواریاں ہے رسول اللہ علیہ السلام ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے تو ایک طرف علم کا حلقہ لگا ہوا تا صحابہ اکرام آپ اس میں تعلیم اور تعلم کا ماحول بنائے ہوئے تھے اور دوسری طرف ذکر کا حلقہ لگا ہوا تا بات صحابہ اکرام اللہ کی یاد میں مشغول تھے تو رسول اللہ علیہ السلام جب دونوں کو دیکھا خوش ہوئے فرمایا کہ لا ہوا بالخیر یہ دونوں بلائی پر ہیں اور خود جا کر علم کی حلقے میں بیٹھ گئی اور فرمایا اللہ تعالی نے مجھے معلم بنا کر یعنی استاد بنا کر بیجا ہے تو اتنی فضیلت احادیث میں بھی علم کی آئی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا یہ سینہ علوم حاصل کرنے کے لئے کھولا رکھیں اپنے دل دماغ میں قرآن اور حدیث اصل علم بھی قرآن اور حدیث ہے اس کے لئے جی جتنے بھی چیزیں ہیں جن کو حاصل کیا جاتا ہے یہ اصری علوم ہے دنیاوی علوم ہے لیکن فائدہ دنیاوی علوم کا فائدہ دنیا میں زیادہ اور علوم نبوت حاصل کرنے کا فائدہ دنیا میں بھی انسان کو ملتا ہے اور پھر آخرت کو بھی انسان اس علم کی وجہ سے علم کے ساتھ تقبہ اور فرزگار ہو اس کی وجہ سے آخرت میں مرتبی اور درجہ حاصل کرتا رہتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ